ہی گائز تو کیسے آپ سب آپ کا ویڈکم ہے موویز الائز میں آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں مارول کے نیکس بگ پلین کے بارے میں ڈیزنی پلس کے شوز اور موویز سے ریلیٹڈ مارول ایک ایسی سکیم پروڈیوز کر رہا ہے جو کہ فینز کے لیے ایک گوڈ نیوز ہو سکتی ہے شی ہلک جیسے شو کے بعد شی ہلک کے جو فینالے کے ریویوز ہیں وہ کافی زیادہ خراب تھے اور موسلی فینز کو وہ اپیسوڈ پسند نہیں آیا تو مارول کے پاس ایسا لگ رہا ہے کہ اس کا پوسیبل سلیوشن ہے سلیوشن یہ ہے کہ مارول سٹوڈیوز اب کنورٹ کرنے لگا کچھ ٹی وی شوز اور کچھ موویز کو ڈیزنی پلس کی سپیشل پریزنٹیشن میں ویئر ورف بائی نائٹ کی طرح یعنی کہ آپ کو پورا شو دیکھنے کے لیے آٹھ سے نو ہفتے انتظار نہیں کرنا پڑے گا پر اپیسوڈ کی بیسس پر یہ نیوز آ رہی ہے ویئر ورف بائی نائٹ کے سکسیسفل ریلیس کے بعد ڈیزنی پلس پر تو بات کر لیتے ہیں وہ کونسی مووی ہے جس کو کنورٹ کیا ہے مارول نے ڈیزنی پلس کی سپیشل پریزنٹیشن میں اس سب کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور آپ مارول کے فین ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہمیشہ ہم یہاں پہ مارول کے بارے میں ہی بات کرتے ہیں اس کے علاوہ گئیس مجھے ایکسکیوز کیجئے گا میرا گلہ خراب ہے اور تھوڑی سی طبیعت بھی خراب ہے اس لیے میری وائس اپ وڈ آن ہو سکتی ہے ویڈیو میں تو نووہ ہے وہ والا پروجیکٹ جس کو مارول سٹوڈیوز کنورٹ کر رہا ہے اب ڈیزنی پلس کی سپیشل پریزنٹیشن میں اس کے علاوہ جیسے کہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ آرمر وائس کو بھی ریسنلی مارول سٹوڈیوز نے کنورٹ کیا شو سے مووی کے اندر ایون دو شوز کی لینڈ لمبی ہوتی ہے موویز کے مقابلے میں لیکن پھر بھی موویز ہوئے وہ زیادہ پیسہ کماتی ہیں اور شارٹ ہوتی ہیں آپ کو ہفتہ ہفتہ انتظار نہیں کرنا پڑتا نیکس اپیسوڈ کے لیے شیحل کی طرح تو اسی سال کی چوبیس مارچ کو ڈیڈلائن ڈاٹ کوم نے یہ بات ایکسلوزیلی ریپورٹ کی تھی کہ مارول سٹوڈیوز کے پاس ابھی کرنٹلی نووہ کا پروجیکٹ انڈر ڈیولپمنٹ ہے ایون پروجیکٹ کے رائٹر بھی کنفرم ہو گئے تھے اور وہ تھے سبیر پیرزادہ سبیر پیرزادہ نے اس سے پہلے کام کیا ہے مون نائٹ کے شو میں اور ساست مس مارول کے شو میں تو مارول نے اسی وجہ سے ان کو دے دیا ایک اور پروجیکٹ اور وہ تھا نوہ کا پروجیکٹ اور ڈیڈلائن ڈاٹ کوم نے یہ بات اس طرح انفرم نہیں کی تھی کہ یہ شو ہونے والا ہے یا پھر مووی ہونے والی ہے نوہ کا پروجیکٹ لیکن جو رائٹر مارول نے ہائر کیا ہے اس سے پہلے اس نے دونوں شوز کو ہی لکھایا تو اس بات کے لئے پوسیبیلٹی تھی کہ نوہ کا شو آنے والا ہے دیزنی پلس پر لیکن ریسنلی ویئرولپ بائی نائٹ کا کافی بڑا سکسیسفل پرمیر تھا دیزنی پلس پر اور موسلی فینز کو وہ شو پسند آیا ہر کسی نے ویئرولپ بائی نائٹ کی تعریف کی اور اس کو کافی پریز ملا فین بیس میں وہ کافی ڈیفرنٹ تھا ایسا مارول نے پہلی بار کیا ہے دیزنی کے انہار آنے کے بعد تیرہ اکتوبر کو یعنی دوتی دن پہلے داکازمک سرکس ڈاٹ کوم نے یہ بات رپورٹ کی کہ مارول کا جو پروجیکت تھا نوہ کا اب وہ ہونے والا ہے ایک سپیشل پریزنٹیشن ڈیزنی پلس پر یہ کازمک سرکس ڈاٹ کوم کا ایکسلوزیو ہے اور ان کا ریکارڈ اس میں کافی اچھا اور ریکوریٹ ہے تو یہ بات 99% کنفرمڈ ہے کہ یہ نیوز سچی ہے اور صحیح سورس سے آ رہی ہے ہمارے پاس داکازمک سرکس ڈاٹ کوم نے یہ بات بھی رپورٹ کی اسی کے اندر کہ اس سے پہلے جب پہلی بار نوہ کا پروجیکت اناؤنس ہوا تھا ان کے مطابق یہ ہونی تھی ایک مووی جو کہ فل آن مارول سٹوڈیوز ریلیس کرتا ہے تھیٹرز میں اور فینز کی بھی یہی ایکسپیکٹیشنز تھی کہ مارول سٹوڈیوز نوہ کی مووی بنایا گیا کیونکہ جو اس کا کریکٹر ہے وہ مووی کے لیول کا ہے ٹی وی شو کے لیول کا نہیں ہے اور مارول نے ایسا ہی کیا اب صرف مارول سٹوڈیوز ویرورف بائی نائٹ کے سکسس کے بعد ریلیس کرنے والا ہے نوہ کو ڈیزنی پلس پر ایس سپیشل پریزنٹیشن گارڈینس آف دا گلیکسی کی جو سپیشل پریزنٹیشن ہے وہ کنفرمڈ ہے اس دیسمبر میں اس کی بھی جو ایکسپیکٹیڈ لینٹھ ہے وہ آراؤنڈ فورٹی منٹس ہے اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ مارول سٹوڈیوز زیادہ فوکس کرنے والا سولو موویز پر یعنی کہ ایسی سٹینڈالون پریزنٹیشنز جو کہ ون ٹائم ٹھنگ ہو مارول کے لیے وہ ٹیک پلیس کریں گی مارول کے یونیورس میں ہی اور اس بات کے چانسز ہیں کہ ان میں سے کوئی کریکٹر شو آپ کر جائے مارول کی فیوچر ہی کسی اور مووی میں لیکن اس کا پارٹ ٹو نہیں آئے گا ایس پریمیر جیسے کہ اپیسوڈز آتے ہیں ہر ہفتے ڈیزنی پلس پر ان سپیشل پریزنٹیشنز سے ہم لوگ یہ بات ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ان کی سی جی آئی بہتر ہونے والی ہے ٹی وی شوز کے مقابلے میں شی ہل کی جو سی جی آئی ہے وہ نو ڈاؤٹ ورلڈ کلاس تھی اگر وہ گیم ہوتی پی ایس ٹو کی اور مارول نے یہ بات خود ایڈمیٹ کی لٹرلی فنالے میں شی ہل کی کہ مارول پیسے کم دے رہا ہے سی جی آئی کے لیے اور وی ایف ایکس کے لیے اس چیز کو ایڈمیٹ کرنا ہے کہ آپ کی سی جی آئی خراب ہے اور اینڈنگ خراب ہے کہیں سے بھی اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کرتا کہ وہ بلکل صحیح ہے آپ کی شو کی ایڈنگ اگر بری ہے تو وہ ہے چاہے آپ اس کو ایڈمیٹ کرو یا پھر نہ کرو اور سیم یہی چیز ہے سی جی آئی کے لیے بھی وی ایف ایکس ڈائٹرز نے لٹرلی آ کے یہ بات انٹرویوز میں کہی ہے کہ اب انہیں کام نہیں کرنا مارول کے پروجیکٹس پر اور زیادہ آئی جی اینڈ ڈاٹ کوم نے یہ بات رپورٹ کی تھی کہ بہت سارے وی ایف ایکس آرٹس چھوڑ رہے ہیں اپنے کام کو صرف مارول سٹوڈیوز کی طرف سے بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ ہر وی ایف ایکس آرٹس کو چاہیے اپنے پورٹ فولیو میں مارول کا نام مارول سٹوڈیوز بڑی کمپنی ہے اور مارول کے شوز اور موویز کو ہر کوئی جانتا ہے اور مارول سٹوڈیوز جو جاب ڈسٹیبیوٹ کرتا ہے وی ایف ایکس آرٹس کے درمیان وہ کرتا ہے تھرہو بیڈنگ یعنی کہ جو بھی وی ایف ایکس ہاؤس مارول کو کم پرائز دے گا مارول سٹوڈیوز اسی کو ہائر کرے گا آپس میں کمپیٹیشن کے چکر میں وی ایف ایکس آرٹس کوشش کرتے ہیں کہ وہ لوگ کم سے کم پرائز دیں مارول کو اس کا ایمپیکٹ ڈریکلی جا کے ہوتا ہے پروڈکشن میں جہاں پہ جو وی ایف ایکس آرٹسٹ ہیں ان پہ سارا کا سارا بوجھ آ جاتا ہے کم بجٹ ہونے کی وجہ سے پیسے بھی کم ہوتے ہیں اور کام زیادہ ہوتا ہے اور ایون دو وی ایف ایکس ہاؤس کے لیے یہ والا گیک پیسوں کے حساب سے زیادہ بڑا نہیں ہوتا لیکن ان کے پورٹفولیو کے حساب سے بہت بڑا ہوتا ہے ان کے پورٹفولیو میں اس سے مارول کا نام آ جاتا ہے اور فیوچر میں بڑے بڑے پروجیکٹ ملتے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے سارے وی ایف ایکس آرٹسٹ کلنٹلی مارول کے لیے کام کر رہے ہیں کم سیلری پر بڑے بڑے اور لمبے لمبے پروجیکٹس کے لیے شیحل کی سی جی آئی پورے نو اپیسورٹس کے لیے بنانا کہیں سے بھی آسان کام نہیں ہے پلس ہلک اور ایون آبومنیشن کو بھی پورے نو اپیسورٹس کے لیے اس چیزوں کرنا بہت مشکل ہے اسی لیے جو ایون جیس اینڈ گیم اور انفرنیٹی وار ہے ان کی تھینوز کی جو سی جی آئی تھی وہ بہت اچھی تھی مارول نے وہاں پر پیسہ پھینکا تھا اور ہر چیز کو ٹائم دیا تھا آپ اس کو ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں کہ تھینوز ٹوٹل ہی ریالیسٹک کریکٹر تھا دونوں موویز میں تو بیسکلی جتی محنت آپ کو لگتی ہے تھینوز کو رینڈر کرنے کے لیے تقریباً اتی ہی محنت لگتی ہے شی ہل کو بھی رینڈر کرنے کے لیے تھینوز کا جو فرمولہ ہے وہ مارول کے پاس آل لیڈی تھا پہلی کی تین موویز سے تھینوز آل لیڈی اپیر ہو چکا تھا ایونجز کی پہلی مووی میں گارڈینز کی مووی میں اور پھر ایونجز ایج آف فلٹرون میں اور ساسس ہل کا مجھو کریکٹر ہے اس کا سائز سب کچھ تھینوز کے جیسا ہے تو یہاں پہ مارول کا ایکسپیرینس تھا لیکن شی ہل کے ایک ٹوٹلی نیو کریکٹر ہے اور یہاں پہ آپ کو بجٹ اور ٹائم دونوں چاہیے تھے اور یہاں پہ مارول پہ ترس کھانے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے مارول کے پاس بہت پیسہ ہے لیکن پھر بھی مارول سٹوڈیوز بیڈنگ وارس کر رہا ہے اور غلط فائدہ اٹھا رہا ہے سارے وی ایف ایکس آوسس کا اور آرٹسٹس کا ایسا کہنا ہے ign.com کا اور جن لوگوں نے ان کو انٹرویو دیا ان کا یہ انٹرویوز 100% لیجٹ ہیں یا پھر نہیں ہیں اس چیز تو کنفرم کرنے کا ہمارے پاس کوئی بھی سورس تو نہیں ہے لیکن آپ نے خود شی ہل کا شو تو دیکھا ہوگا تو اس سب کو سلوشن جو کہ مارول سٹوڈیوز کے پاس ہے وہ ہے سپیشل پریزنٹیشنز کو لانچ کرنا جو کی ہوتی ہیں 40 سے 50 منٹ کی اس سے وی ایف ایکس ٹیم کے لیے کافی آسانی ہو جائے گی کیونکہ اس کی لیندھ کم ہے پیسے مانگے گا ڈسنی سے اور اس کم پیسے کا ایفنچولی امپیکٹ آنے والا کوالٹی پر خیر گیس آپ کی کیا بیوز ہیں سب پر مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ احیال سے مارول کو اپنی سی جی آئی اور رائٹنگ کے پرابلم کو سالف کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے شی ہل کی سی جی آئی فینس کو زیادہ پسند تو نہیں آئی لیکن اگر ہم بات کریں رائٹنگ کی تو رائٹنگ زیادہ فینس کو نہیں آئی پسند لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈیزنی پلس کے شو میں آنے کے بعد ڈیر ڈیول روین ہو چکا ہے اوریجنل نیٹفلکس والا اور مارول سٹوڈیوز کے جو رائٹنگ کوالٹی ہے وہ اب اتنی ہائی ہو چکی ہے کہ مارول سٹوڈیوز لٹرل یہ ٹارگٹ کر رہا ہے اپنے ہی فینس کو اپنے ہی شوز میں سارے میلز جو کہ دکھائے گئے شیحل کے شو میں وہ سارے کے سارے ڈم تھے اور ان کا آئی کیو کافی کم تھا ایک کریکٹر آپ پورے پورے شیحل کے نو اپیسوڈوں پوائنٹ اوٹ نہیں کر سکتے جو کہ الفا میلز تھا سوائے ڈیر ڈیول کے سارے کے سارے میلز ڈم تھے اور 100% ریلائی کر رہے تھے اپنے فیمیل پارٹنرز پر پاک کا جو کریکٹر ہے یہ ٹوٹلی ریلائی کر رہا تھا نکی پر فینالے میں ایبن ایک چھوٹا سا کام کرنے کے لیے بھی لائک ریلی مارول میل کریکٹر اتنے ڈم کپ سے ہو گئے مارول کی جو آڈینس ہے وہ لٹرالی 95% میلز کی ہے ان میں سے 50% لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ مارول سٹوڈیوز کو انڈیڈوز کروانے چاہیے نیو فیمل کریکٹرز بجائے کے میل ہیروز کو فیمل بنانے کے اور مارول انہی سب فینز کا مزاک اڑا رہا تھا شو کے اندر جو فینز مارول کی موویز کو بلین ڈالر پلس فرینچائزز بنا رہے ہیں ان کا مزاک اڑانا زیادہ اچھی موو نہیں تھی مارول سٹوڈیوز کی طرف سے خیر گائز آج کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ مارول کو کیا کرنا چاہیے اس سب کو فکس اپ کرنے کے لیے پچھلی ویڈیو کا کوئسچن تھا کہ کون سے سپر ہیرو کو ٹیسر ایک کیوب سے اس کی پاورز ملی تھی اس کا انصر ایک کیپٹنن مارول تھی وہ سپر ہیرو ان سب لوگ کے لیے شاؤٹ آؤٹ آنسر صحیح بتانے کے لیے اگر کسی نے صحیح آنسر دیا تھا اور اس کا نام یہاں پہ نہیں آیا تو آپ کومنٹ کرتے رہے ہیں آپ کا نام اگلی ویڈیوز میں آ جائے گا کیونکہ کومنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ہر کومنٹس کو سٹین پہ دکھانا پوسیبل نہیں ہے اگلی ویڈیو کے لیے کوئسچن ہے کہ سٹیو روجز کی مدر کا نام کیا ہے مجھے اس کوئسچن کا انصر کومنٹس میں ضرور بتائیں تو دوستو آج کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں till then be happy and peace